حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میری امت اپنی اولاد کی خیر السلامتی یا اپنی حاجت کے لیے پڑے تو آنکھ چھپکنے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی یہ دعا میرے سوا صرف حضرت سلیمان کو عطا ہوئی یہی دعا پڑھ کر آصف بن برخیان نے تخت بلکیس آنکھ چھپکنے سے پہلے منگوایا تھا یہ دعا توفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام کو رب تعالی نے ایسی بابرکت کلمات عطا کی تھی اس کے بعد کسی نبی کو وہ کلمات اللہ تعالی نے عطا نہیں کی میرے سوا اگر میرا امتی اپنی اولاد کی خیر و برکت و سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ کام اللہ تعالی اپنے ذمہ لے لیتا ہے ان کی حاجات آنکھ چپکنے سے پہلے حل ہو جاتی ہے جیسے آصف بن برخیہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلکیس اٹھایا تھا وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام زندگی میں اسی دن سب سے زیادہ خوش ہوا تھا پھر میں ارض گزار ہوا وہ کون سے کلمات ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محترم ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس والی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور ان کے پاس والی کرسیوں پر جنوں کے وادشاہ بیٹھتے تھے پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور معلق تھما دیتی پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایا کر لیتے پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی مہینے بھر کی دوری چند لمحوں سے تیہ ہو جاتی ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے پرندوں کی دیکھ بال ہدھد کی تھی پھر غائب پایا بڑے ناراض ہوئے کیونکہ ہدھد پرندہ غائب تھا اور فرمایا چند گھنٹوں سے مجھے نظر نہیں پڑتا یہ سچی مچی میں غیر حاضر ہے اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا ملکہ زباہ کر دوں گا ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے اتنے میں ہدھد آ گیا پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں بادشاہ سلامت تیری سزا تیہ کر چکے ہیں اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے دوسرے پرندوں نے بیان کیا تو ہدھد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا چنانچہ ہدھد حضرت سلیوان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے معرخ سے آ رہا ہوں اور پختہ یقین سے خبر لائیا ہوں اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا اس کے وزیر اور مشیر تین سو بارہ شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماہ تحت بارہ ہزار کی جمعیت ہے اس کی زمین کا نام مادوں ہے یہ صفحہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوہ گر ہوتی ہے وہ تخت سونے سے تندہ ہوا اور یہ اسی ہاتھ اونچا اور چالیس ہاتھ چھوڑا ہے اور چھے سو عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کم بستا رہتی ہیں اس کا دیوانے خاص جس میں سخت پہرہ ہے بہت بڑا محل ہے ولندو بالا اور کشادہ سب لوگ آفتاب پرست ہیں خدا پرست کوئی نہیں ملکہ کا نام بلکیس بنت شرحی میل ہے اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد نے چالیس لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے اس کے والد نے ایک جینیا عورت سے نکاح کر لیا تھا اس بدن سے بلکیس پیدا ہوئی جینیا سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میرے لائک نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک زانی سے کرا دیا حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ بلکیس اور اس کی قوم کے مطالق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلکیس کو دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتی ہیں ہدھ ہدھ پرندے نے اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلکیس کے محل میں جا پہنچا ملکہ اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھی پرندہ ہدھ ہدھ نے نہایت خاموشی اور چلاکی سے اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہدھ ہدھ کہاں سے آیا ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوف زدہ بھی لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں بلکہ معزز و مکرم ہے اس پر مہر بھی لگی تھی اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے خط لکھنے کیلئے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام پتا مکتوب کے نام میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے ایک اہم بات خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں یہ مقدس کالمات نہیں لکھے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا جا رہا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلمان دعوت علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری عاصف بن برقیہ نے وہی مقدس کلمات پڑے تھی جن کی بدولت حق تعالیٰ نے ان کی حاجت آنکھ جبھکنے سے پہلے پوری کی تھی اگر وہی کلمات میری امت اپنے لیے یا اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے پڑی تو ان کی حاجات بھی آنکھ چپکنے سے پہلے پوری ہو جائے گی میں نے استفسار کیا وہ کون سی آیت ہے آپ نے فرمایا یہ مبارک کلمات آگے جا کر پڑے جائیں گی خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا خط سے شہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی ابتدا اس عمر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہ کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ملکہ بلکیس اکل منتی معاملات کو کس طرح تیہ کیا جائے وہ با اختیار بھی تھی اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا پھر بھی اس نے اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا چنانچہ اپنے تمام مشورہ نویس اور سپاہ سالاروں کو بلایا اور کہا میری طرف ایک بہت ہی اہم خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے وغیر نہیں کیا کرتی تم سب مجھے اپنی اپنی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے تمام اہل دربار نے جواب دیا کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت کی کمی نہیں اسلحہ اور سامان وافر مقدار میں ہے ہم بہادر و شجاہ بھی ہیں اور میدان جنگ میں نہایت جڑت و مردی کے ساتھ لڑتی ہیں اس لئے ہمیں خوف صدا ہونے یا جھکنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہماری طاقت مسلم ہے ہم ہر قسم کے مقابلے کے لئے تیار ہیں اب جو آپ کا حکم ہو آپ کے فرمامردار ہیں ملکہ بلکیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہ تھی اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس نے اپنے سرداروں سے کہا جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں وہاں کے باعزت لوگ زلیل و خور ہو جاتی ہیں اپنا روب اور شانوں شوکت قائم کرنے کے لئے ہر ترتیب کی جاتی ہے عورتوں کی عزتیں پامال کر دی جاتی ہیں اور قتل و غارت کی انتہا کر دی جاتی ہے جلا کر اجاڑ دی جاتی ہے ریایہ کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے اور صفاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے کیونکہ نہ ایسی کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے اس کا طریقہ یوں نکالا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس عمل کی آرامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لئے دنیاوی وسائل کام دے سکتے ہیں اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تحائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی ان کا حدیہ قبول نہ کرنا اس عمر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر نہ رہ سکیں گے ایک روایت کے مطابق سونے کی انٹیں جواہرات قیمتی برتن بعد روایت میں ہے کہ سو غلام جنہیں زنانہ لباس پہنا کر آزمائش کے لئے لائے گیا تھا اور ایک سو کنیزیں بھی تھی مطلوب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے اگر وہ علم زنانہ لباس میں مردوں کو جو ہو وہو بلکل خواتین نظر آتے تھے آپ علیہ السلام پہشان لیتے ہیں تو نبی ہیں ورنہ محض ایک بادشاہ جب انتہائی شاتر ملکہ بلکیس کے قاسد آپ علیہ السلام کے خدمت اقدس میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کرا کے تازہ دم ہونے کے لئے کہا لڑکیوں نے برطن سے پانی بہا کر ہاتھ دوئے جبکہ لڑکوں نے برطن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا یوں آپ پہشان گئے کہ اول ذکر لڑکیاں اور باقی سارے لڑکیں ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کونیوں تک ہاتھ دوئے برحال حضرت سلمان علیہ السلام نے ان دونوں کو الگ الگ پہچان لیا ایک اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلکیس نے اپنی حتمی زندہ آزمائی سوالات بھی کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے برطن میں بھیجا جس کے لئے فرمائش یہ تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھر دیا جائے وہ پانی زمین کا ہو نہ آسمان کا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی کہ اس کے پسینے کے قطرے اس برطن میں جمع کرا دیے بلکہ ملکہ بلکیس نے اپنے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے کچھ اور بھی آزمائش تیار کر رکھی تھی اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک بہت باریک موتی جس میں سراخ نہیں تھا اس کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگہ ڈال دے دوسرے موتی میں سراخ ٹیڑا تھا اس میں بھی دھاگہ ڈالنا ہے اگر یہ ان سوالوں کو احکامانا یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے اگر اس کا رویہ محتمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں پھر اس کی بات توجہ سے سننا قاصد حاضر ہوا آپ نے ڈبیا طلب کی اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سراخ دوسرا موتی ٹیڑے سراخ والا ہے قاصد نے کہا ان دونوں موتیوں میں دھاگہ ڈال دو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سراخ کون کرے گا دیمک نے کام اپنے ذمہ لے لیا اپنے موہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سیرے سے داخل ہو کر دوسرے سیرے سے نکل آیا آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو اس دیمک نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں کر دیجئے آپ علیہ السلام نے اس کی فرمایش پوری کی پھر آپ نے ٹیڑے سراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا اس موتی میں دھاگہ کون ڈالے گا سفید کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا یہ کام میں کروں گا اس نے دھاگہ اپنے موہ میں لیا اور اس طرح اس طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی اس کیڑے نے کہا اے اللہ کے سچے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو اس کی فرمایش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی قاسد تو آپ سے برعوب ہو چکے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاسدوں کے استقبال کے لیے درمیان سے کوئی تیس میل کی مسافت پر سونے چاندی اور اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا راستے میں دونوں طرف عجیب خلقت جانوروں کو کھڑا دیکھ کر پایا راستے میں دونوں طرف عجیب خلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا اور دربار کو بھی بناو سنگھار سے ترتیب دیا گیا اپنے تخت کے دائیں بائیں چار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے تھی دوسری جانب عامال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی چنانچہ جب قاسد آئے تو انہوں نے سونے کی انٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا آگے آگے موروں کی کتاریں تھی پھر جنات کی صفیں تھی اور راستے میں ہی حیران کر دینے والے مناظر تھی جب قاسد دربارِ آلیہ میں پہنچ گئے تو وہاں کی شان و شوقت دیکھ کر دنگ رہ گئے جہاں سے حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی میں پیش آئے قاسدوں نے بیش قیمت توفہ تحائی فیش کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز سے نوازہ ہے یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے اور تم مجھے معمولی تحائف دے رہے ہو جبکہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت سے سر فراز کیا ہے پھر جن و پرند اور ہواوں کو میرے لیے مسخر کیا میری بادشاہی کی شان و شوقت تم دیکھ ہی رہے ہو اس دنیاوی ساز و سامان کی میری نزدیک کوئی حیثیت نہیں تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو میں انسانوں کی نہیں بلکہ جن اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤگے تم اپنے حدیعے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ قاسد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کی اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ وہ نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی طاقت ہم میں نہیں ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے بارہ ہزار سردار منتخب کیے جن کے ماتحت ایک ایک لاکھ سفاہی تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے دور سے کوئی دھول جیسا دھوان اٹھتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلکیس اپنے سپائیوں کے ساتھ آ رہی ہے اور اس وقت وہ محل سے تین میل کے فاصلے پر تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ وہ دربار کی شان و شکت کے ساتھ پیغمبرانہ موجزہ بھی دیکھ لیں اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبحوں سے دوپیر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے جہاں جن و ان سب ہی شریک تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ملکہ بلکیس کا تخت جس کی پیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی لا سکتا ہے کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا بارحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا دربار برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ایمانتدار ہوں اور زخیرہ جواہرات سے مزیعن تخت سے کوئی چیز نہیں چھراؤں گا ظاہر ہے کہ جن انسان کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھنا ہیں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن اور ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ دو چار گھنٹوں میں تیکر کے تخت یہاں پہنچائے اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں نہایت وسیع و عریض اور وزنی ہے جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہ تھی اور پھر تخت بھی وہ سب سے زیادہ حفاظت جہاں خود انس لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی مجلی سے شورہ میں موجود ایک شخص بول اٹھا یہ وہ شخص تھا جس نے کتاب کا علم اختالہ نے اتا کیا تھا اس کی پلک چھپکنے سے بیشتر میں آ جاتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا مغرب کا صحابی بنایا گیا اس کا نام آصف بن برخیہ ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہ کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے کاتب بھی تھے اس کے خالہ ذات تھے اور اس وقت کے ولی اللہ تھے اور اس میں آزم جانتے تھے البتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں کرامات بخشی ہو جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر محلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک چھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں چنانچہ لمحہ برباد کیے بغیر آصف بن برخیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بابرکت کلام پڑھا اور تخت بلکیس کو حاجت جانی اور اللہ تعالی نے ان کی وہ حاجت پوری کر دی یہ ہے وہ مقدس کلام جس کو پڑھنے سے ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے یہ وہ کلام ہے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تمام اہل دربار خیرت زدہ رہ گئے آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں لمحے بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یہ آصف بن برخیہ کا کوئی کمال نہیں یہ سب حق برتر کی عطا ہے برحال تخت پہنچ گیا آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے کچھ ہیرے جواہرات بدل دو رنگ تبدیل کر دو تاکہ جب ملکہ یہاں پہنچی تو دیکھا جائے آیا کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں اتنا بڑا موجودہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں دربار سلمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اونٹوں کے کافلوں کے ساتھ جس پر عہد و عمبر کشبو لدی تھی جب بہت سونا ہیرے جواہرات لے کر یہ آئی تھی جب وہاں پہنچی تو یقینا یمن اس کے لیے حیران کن تھا اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا بولی یہ تو میرا تخت ہے یہ کیسے آگیا کہنے لگی کہاں روشنیم کہاں سبا کا علاقہ اس کا محل اس کے محافظ اور وہاں کھڑے پہرے دار اس کا تخت یہ کیسے ممکن ہے شدید پہرے کے باوجود یہاں بیعت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کی دار السلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے وہم میں مبتلا تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے ملکہ بلکیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی مبہم انداز میں بولی ہم تو اس کرامت سے پہلے یار کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کی موجزے تو وہ دیکھ چکی ہے اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہو جلال بھی دکھایا جائے چنانچہ ملکہ بلکیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنہوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبا لب اس کا شیشہ بہت ہی صاف شفاب تھا آنے والے شیشہ کا امتیاز نہیں کر سکتے بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے حالانکہ اس کے اوپر شیشہ کا فرش ہے بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا ہے اس لئے ملکہ بلکیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارکہ سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے کیا ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرماندوں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو برتن ڈھامتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا مو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو علامہ پرتبی نے لکھا ہے کھانے پینے زباہ کرنا وضو کرنے کشتی میں سوار ہونے غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے جو شک بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے ایک ہزار پورا کرنے کے بعد دروازہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں پھر ایک ہزار اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اسی طرح بارہ ہزار پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی بسم اللہ کے حروف اور عدد 786 ہیں جو شخص اس عدد کے مواقع ساتھ روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھی تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا جو شخص مہینے کی پہلی تاریخ کو ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھی ہر طرح کی آفات و مصحب سے محفوظ رہے گا سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غائب کر دیں گے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوب آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ فوری ہو جائے گا 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ دفن کر دیں تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویز بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر پانسو مرتبہ لکھے اور اس پر دیڑھ سو مرتبہ بسم اللہ پڑھے پھر اس تعویز کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شرط سے محفوظ رہے گا یہ سارے عمال ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اکثیر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و مائن میں رکھے آمین سمہ آمین یا رب العالمین